میرے ذمہیں ایک آدمی کے پیسے تھے وہ انتقال کر گیا تو بالکل آپ اس کے پیسے جو ہیں اس کے وارث اولاد جو ہیں ان کو دے دو اور بتا دو اور لکھوا بھی لو کہ میں نے کردہ تمہارے والدگت ان کو دے دیا آجی عزب خان صاحب نے سلام کہا ہے جزا اللہ خیل تازیت بھی کی ہے برمنگم سے اللہ ان کو جزا خیل تافر اپنے رشتہ داروں کو لوگوں سے خون خرام تھا ان کو روکنے کی کوشش کرے شریک نہ ہو وہ ظالم کی مدد نہ کرے اگر پتہ ہے کہ رشتہ دار کا قصور ہے پھر اس کا ہرگز ساتھ لگے اس لیے ہم نے آپ کو الہدہ رکھو کہتے ہیں جی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی کس طرف سونا چاہیے شوہر کے اوپر سونا چاہیے طرف تو فرق پڑ گیا نا دائیں پھر پائیں پھر نیچے تو اس لیے جان چھوٹ گئے ہی نہ اوپر سو جائے گا اللہ کے مندے بیوی ہے جدر چاہے سوئے یہ کو پوچھنے کی بات ہے باہر نکلے تو آگے کون چلے آگے بیوی چلے خامد پیچھے جوتے لے کے چلے اب جو لوگ ایسے مسئلے پوچھیں میں کیا کرو مجھے بتاؤ اللہ نے مرد کو امام بنا رہے ہیں عورت کو تو نہیں بنا رہے ہیں صاف زہر ہے کہ مرد آگے چلے گا میں نے تواف الودا کیا تھا میرا وضو ٹوٹ گیا حج میں پھر میں نے پانی سے دوبارہ وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھو سکے تو وضو تو نہیں ہوا نا تو آپ پر دم ہے تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو یا ایوہا اللہین آمنتق اللہ حق تقاتہی اور یہ تقوی پیدا تب ہوتا ہے جب متقین کے ساتھ صحبت رکھو گے ساتھ یقین کے ساتھ صحبت رکھو گے تو ان کی صحبت سے تمہارے اندر بھی تقویٰ ہے موبائل کے گناہوں سے کیسے بچے جائے موبائل توڑ دو تینک دو اٹھاؤ ہی نہیں بس کون سے عذاب آ جائے گا کہتے جی کہ میں کافر ملک میں رہتا ہوں وہاں پر گرمیوں کے موسم میں بد ندری بہت ہوتی ہے میرا بھائی پہلے تو کافر ملک میں رہنا نہیں شاہی اگر مجبور ہو بھی گئے ہو تو ان مقامات میں نہ جاؤ جہاں بد ندری ہوتی ہے تم اگر بیچ پہ چلے جاؤ اور سن بات والوں کو دیکھنا شروع کر دو پھر تو بد ندری ہوگی شریعت میں اولاد کی شادی حکم ہے کہ جلدی شادی کرو یعنی اگر لڑکا لڑکی بالک ہو گئے ہیں اور ہر ملک کے لڑکی لڑکا بالک کا فرق ہے کسی ملک میں نو سال کی لڑکی بھی بالک ہو جاتی ہے بارہ سال کی بھی ہو جاتی ہے پندرہ سال کی بھی ہو جاتی ہے بعض ملکوں میں اٹھان اٹھان سال تک بالک نہیں ہو تو بہرحال جب بالک ہو جائیں فرق شادی کر دو تاکہ ان کو گناہ کے موقع ہی نہ ملیں اور اگر اعتبار ہے تو دیر کر سکتے ہیں لیکن بلا وجہ آج کے موسم میں دیر رکھا ہے اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ خرچہ ان کی عزت کی حفاظت ان کو پڑھنا پڑھن سب تیرے دیمے ہیں لباس سنت طریقہ یہی ہے نیچے چادر ہو پر کرتہ ہو پکڑی ہو بال کر دوانے کا بھی سنت طریقہ یہی ہے آپ بال رکھنا چاہتے ہیں یہ ہاتھ اکھ رکھیں یہ ہاتھ اکھ رکھیں یہ ہاتھ اکھ رکھیں نہ رکھیں نہ رکھیں غیر محرم عورتوں کے فتنے سے کہتے ہیں بچے قریب ہی نہ جاؤ جب قریب نہیں جاؤ گے خود بخود بچ جاؤ گے بارال اگر ساری دنیا سعودی عرب کے چاند میں عید کرے تو یہ غلط ہے چونکہ حضور کا حکم ہے سومو لرویتکم و افترو لرویتکم ہر ملک اپنا چاند دیکھ کے فیصلہ کرے اصل بات یہ ہے کہ بعض ملکوں میں ایک ہی ملک میں آٹھ ہٹ عیدیں ہو جاتی ہیں انہیں جگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس دن کو عید بنا دیا مجبور ہیں مجبور ہیں لازمی بات ہے کہ آپ چاند دیکھیں چاند ندل نہ آئے تو عید نہیں کریں گے یہ اقرب المطارد تمہارے ساتھ قریبی ملک نے دیکھ لیا ہے مقابت اللہ پہ ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ روایت ہے لیکن ضعیف ہے کہ ساٹھ تواف علوں کے لیے ہیں اور چالیس جو ہے نفل پڑھنے والوں کے لیے اور بیس دیکھنے والوں کے لیے اس تواف کے دو رکعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سجدے میں تصویح کے علاوہ دعا یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینکا رب عینی علا ذکرکا و شکرکا و حسر عبادتکا اللہم انک عفو کریم عظیم یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں اگر ہم والد ہیں کہ یہ سارے سواب کے لیے عمرے کے بجائے کسی مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں وہ پیسے ڈال دیں وہ زیادہ سواب ہے چونکہ وہ جب تک چلتا رہے گا سواب ملتا رہے گا کہتے تھی کہ انڈیا میں قانون بن گیا ہے کہ جو آدمی تین طلاقیں دے گا وہ تین شمات نہیں ہوں گی انڈیا کا قانون تو بہرحال کافروں کی کوڈ نے فیصلہ کیا ہے مسلمان مسلمانوں کا فیصلہ مسلمان کا اللہ کی اسلام کا اپنا لا ہے اسلام کوڈ ہے اسلام کانسل ہے اس کے مطابق چلیں کنگی کرتے ہوئے داری کے بال گر گئے کوئی بات نہیں اگر داری ایک مشتر تھوڑی زیادہ کوئی حرج نہیں لیکن یہ نہیں کم از کم ایک مشتر میں اپنے والے دین کے لیے عمرے کر چکا ہوں اب مزید عمرے کے بجائے مسجد و مدرسل کی مدد کریں ہاں وہ زیادہ بہتے رہے اس دباہ جو ہے عمرے کے طواب میں سات چکروں میں ہیں کہتا ہے کہ بھیڑیے نے حضرت یاقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے اگر آپ کے بیٹے کو کھایا ہونا تو میں چودہویں صدی کے عالم علماء میں سے اٹھوں گا مدرسل کیا ہے حضرت یاقوب کا گناہ جائے وہ تو کئی ہزار سال ہو گئے وہ زندہ رہے گا بھیڑیا پھر مولوی بن جائے گا تم جو موجود ہو تو مولوی بننے کو بھیڑیا کی ضرورت ہی کیا ہے تم خود کافی ہو ایسے جو ٹھے کس سے کہانیاں نہ گھڑا کریں والد صاحب کو رمضان میں عمرہ کرایا واپس آ کے کچھ غلط کیموں میں لگ گئے بارہ ان کے لئے دو رکعات نواز صلاة الرحاجہ پڑھ کے دعا کیا کہ اللہ میرے والد کو ہدایت تعاف فرمائے آمن تازیت کی اللہ ازائے خیر دیں بہرحال عمرے کی چادریں یہ بھی مقدس ہو جاتی ہیں چونکہ جب کسی چیز کے ساتھ نسبت لگتی ہے تو وہ چیز بھی بڑی مقدس اس سے کھڑکی وڑکا پردے نہ بنائیں ویسے بنائے ہے تو گناہ نہیں لیکن احترام کرنا چاہیے سر اور داڑی کے بال سیاہ نہ کریں باقی کسی بھی رنگ کا خلاف لگا سکتے ہیں جو داڑی مڈاتا ہے اس کو آدم نہیں دینی چاہیے چونکہ داڑی مڈانے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتقب فاسق و فاجر ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ نہ وہ امام بنے نہ موزن بنے پاکستان میں کچھ لوگ ہکامت میں بیٹھے رہتے ہیں اشید و انم محمد اللہ کہتے ہیں پھر کھڑے ہو دیں کوئی حاج نہیں اس پہ کھڑا ہو قد کامت اسلام کھڑے تو ہیں آئے تو ہیں شکر کرو حاج کا درست انشاءاللہ پہلے تو اسی جگہ ہوگا اگر اللہ کو منظور ہے اور اجتماع زیادہ ہوگی اور پھر چھت میں ہوگا ہر طواف کے بعد دو رکعات واجب ہیں حاج عمر میں اگر پندرہ دن سے کم کیا ہم وہ نماز قصر پڑیں گے اثر کے بعد جنادہ پڑا جا سکتا کوئی منع نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ مقرب کے بعد پڑیں جو لوگ یہاں رہتے ہیں کتنے دن بعد تواف کریں جب اللہ نصیب کرے ایسے بھی ہیں جن کو سارا سال نصیب نہیں ہوتا ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ رضا تواف کرتے ہیں یہ تو نصیب کی تواف کے بعد دو رقات پڑنا واجب ہے کوئی آجی عمرے کے پیسے ادھار کروا دے کہ واپس آگر دوں گا جب واپس جائے تو کہہ جی ہوتل آپ نے نہیں وہ ذمہ ہے اس کے قرضے ادا کریں اس نے ہوتل اچھا نہیں دیا تو خدا کو جواب دے گو تعلیم کے لئے کسی دوسرے ملک میں جانا جائز ہے میرا داماد ہے ٹیسٹ کرائے ہیں سیدیاب نہیں ہوتا بے ہوش ہو جاتے اللہ اس کو شفائے کاملہ ادا فرمائے سیدیاب سب سے بڑا علاج میرا بھائی بائے زمزم زمزم لے جائیں اور اس کو باقیدگی سے صبح و شام پلائیں اسی نیت سے کہ اللہ اس کی یہ بیماری دور کر دے ایک بات عباد نماز حرم میں مقابت اللہ کے اندر پڑھیں ستائیس لاکھ باہر تو ایک لاکھ میرے ایک ساتھی نے کچھ مجیو آدھر بیوی کو یہ کہا کہ تمہارے وردین کے گھر سے اگر کوئی فرد ہمارے گھر میں ہے تو تجھے ایک طلاق ہوگی اس کی بیوی کے گھر بارے آگئے اس کے مطلبہ وزاد کر دی ایک طلاق ہوگئی اور رجوع کر دے بس زیادہ جھگلوں میں نہ پڑھیں آئندہ احتیاط کریں لال بیگ جاندار چیز یہ جتنے موزی کی کیڑے مکڑے ہیں سب مادنہ جائز والدین کے لئے تواف کر سکتے ہیں بلکل تواف بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں ہم اقتداء کریں گے امام کی آواز کی مکبر تو احتیاط کے لئے ہے کہ اگر امام کا سپی کر فیل ہو جائے پھر کیا ہوگا حالت احرام میں خامد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے تواف کر سکتا ہے مسجد عیشہ جانے کے لئے پینتیس ریال قرائے آتائے ہوا وہاں جا کر ٹیکسی والا غیب ہو گیا وہاں سے دوسری ٹیکسی بیس ریال واپسی کے لئے ملی اب جانے کا قرائے اسے نہیں لیا تھا ہم فیملی کے پانچ لوگوں نے مدینے سے آ کر عمرہ کیا پانچ دن بعد ہم اپنی شدہ جندے گئے باپسی بھی احرام نہیں بات نہ نہ عمرہ جندے سے احرام ضرور نہیں لکن یمانی جب سے کعبہ ہے اسی وقت سے اسعد فہیم آدمی بیمار ہے اللہ شفا اطاف رمائے تواف کر کے سفا کرنے پہلے دو رکعت واجب پڑھنی چاہیے مجبور ہی ہو تو بعد میں بھی بڑھ سکتے میرے بیٹی اسامہ عبد الراف اللہ سب کے بچوں کو دین والا بنائے سالے بنائے اگر ایک عمرہ آج آپ نے کیا آپ کل بھی عمرہ کرنا چاہتے کریں بار میری اینک گم ہو گئی ہے مجھے حرم میں کوئی ایک اور اینک ملی ہے ٹھیک ہے فیدہ اٹھاتے رہے مالک آجے ہے تو اس کو دے دیں ہمارے ہوتل کے واتروم میں اگر بیٹھ کے پشاپ کرنے سے کپڑے پلی دوں کھڑے ہو کے کر سکتے ہاں کر سکتے شبال اور ذکات کے مہینے میں عمرے کرنے سے کوئی دم نہیں پڑتا نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو الحمد اللہ نہیں کہہ سکتے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر بردی خجور گھر میں رکھے برکت ہوگی برکت ہوگی انشاءاللہ جس گھر میں خجور ہو ویسے برکت ہوتی ہے بارال یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت زہاق بھی اور کئی اور بھی لوگ ہیں جو تین سال ماں کے پیٹ میں رہے چار چار سال تک ماں کے پیٹ میں رہے تو حمل کی بدت کا کوئی تعیر نہیں کیا جا سکتے تو اس لیے یہ جو عددت کا رضاعت کا مسئلہ ہے اس میں اسی لیے اصل اختلاف ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم ایک دوسرے پر اعتراض کر دیتے ہیں لیکن بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر ہو جی امام ابو انیفہ کہتا ہے کہ اٹھائی سال مدت رضاعت ہے قرآن کہتا ہے دو سال ہے کیا علاج ہے اس کہ اگر تمہیں قرآن کی سمجھیں نہ ہو تو پھر قصور امام ابو انیفہ کہ اللہ کے بندے دودھ بلانے والی عورتیں دو قسم ہیں ایک تو ایک تو ماں اپنے بچے کو دودھ بلا رہی ہے کوئی عجرت نہیں لے رہی کوئی پیسے نہیں لے رہی تو وہ جو ہے وہ تو دو سال پھلے اگر کوئی اور عورت پیلا رہی ہے یعنی ماں نے بچہ پیدا کیا میں دودھ نہیں پیلا دی فحمل و فصال سلاسون اشار اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا تیس مہینے تو وہاں ڈھائی سال چونکہ وہاں حمل سے مراد پیٹ کا حمل نہیں ہے یہی غلطی ہے لوگوں کو اٹھانا مراد ہے چونکہ اگر پیٹ کی بات ہو تو مہینے نو کا حمل ہو تو باقی کتنے بچیں گے دو سال کیسے پورے کروگے دو سال تو پورے نہیں ہوتے نا اچھا اگر ماں کے پیٹ رہاں 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 چار سال ہے تو اس کے لئے دو سال کب پورے کروگے اس لئے مسائل کو سمجھا کریں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی بھی امام کبھی قرآن حدیث کی مخالفت نہیں کر سال ہم انگلینٹ میں رہتے ہیں قرآن کے لئے نماز کے لئے درود کے لئے حقاد مقرر کر کوئی بات جو کوئی ٹائم رکھے گئے تو تب ادا ہوگا رہاں میرے جسم میں درد ہوتا ہے بچینی رہتے زمزم پیئے سب سے بڑا علاج سارے کام وظیفوں سے نہیں ہوتا ہے میں نے اسے سر سے بال کٹوائے تیسرے عمرے میں بال نہیں تھے چھوٹے عمرے میں بال جس میں بال نہیں کٹوائے دم پڑ گئی بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروائیں چاہے گنجہ آدمی بھی عمرہ کرے اس حرم میں لوگ سو جاتے ہیں بغیر وضوی نماز پڑھتے بغیر وضوی نماز نہیں ہوتے گر نید آ جائے بیسے سوتا رہے تو سوتا رہے بلکل مرکہ پہننے کے لیے تعقید کر سکتے ہیں عورتوں لیکن محبت اور پیار سے میں نے ستائیس رمضان کو عمرہ کے لیے آنا تھا اپنے علاقے کے مفتی صاحب کے پاس گیا ان نے فرمایا کہ آپ جن دن میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں آپ پر حج فرد ہو جائے حج فرد نہیں ہوتا ان نے جو فرمایا وہ صحیح نہیں فرمایا جو رمضان میں ستائیس رمضان میں عمرہ کرے حج فرد ہو جائے یہ میں نے تین چکروں میں کندہ نکالا کوئی بات نہیں ویسے ساتھ بھی نکالنا چاہیے مسجد آئیش حضور کا حکم ہے رفعہ ادین نہ کرنے کی بھی حدیث ہیں اور کرنے کی بھی بہرحال بغیر کسی تعصف کے نہ کرنے کی حدیث ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں کیونکہ جہاں یہاں محدثین نے باب باندھے ہیں رفعہ ادین کے رفعہ ادین والی حدیث پہلے لکھی ہے نہ کرنے والی بعد میں دکھی ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بعد والا حکم ناصق ہے پہلا حکم ختم ہو گیا سرکار نے حج بھی ڈیوٹی لگائی ہے پتہ نہیں کیا ڈیوٹی لگائی ہے ہاں جی یہ کس نے ڈیوٹی لگائی ہے تو تم جانو انڈیا گولپن جانے ہم کیا کر سکتے ہیں حج ہوگا بالکل ہوگا انشاءاللہ وہ حج بھی کرے اور ڈیوٹی بھی کرے ایک آدم ہی دوسرے دیکھ عرضہ مانگتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو منافع دوں گا وہ کہتا یہ سود ہے میں آپ کو پچاس بوری گندم دیتا ہوں بیج کر دو گندم کر تین ہزار ہے اس کو دیتا ہے پینتیس سو کردہ دینے والا جب دکاندار کے پاس جاتا ہے دکاندار اس کو وہی پیسے دیتا ہے بار اتنا لینا چاہیے جتنا دیا ہے زیادہ لوگ دوسود ہیں اب وہ بہانے بناو چکر چلا اللہ دو جانتا ہے وہ ایک سنا ہے اللہ عالم صحیح یا غلط ہے ایک مولوی صاحب تھے اس نے زکاة کے مثلا دو سو رکھ روپے زکاة والے گندم کی بوری میں رکھ دیتا اور ایک بندہ آتا یہ زکاة کا مال ہے لے وہ کہتا حضرت یہ بوری ڈھائی بن گندم کی ہے میں ایک ایسے اٹھا سکتا میں جاتا ہوں کوئی گدہ شدہ کر کے لے آتا ہوں لے جاؤں گا تم یہ مجھے بیش دیں کتنے کی بیش ہو گئے اس سے پھر پیسے اندر پڑے زکاة عدابی ہوگی میں تو خریدی ہے ایسے بہانے نہ بنائیں اللہ لیے تُو کو جانتے اللہ کو پتہ ہے کہ تم نفع لینا چاہتے ہو یا قرض دینا چاہتے جب بھی قرض دو بغیر کسی لانج کر ورنہ نہ دو اللہ ہم کو اچھا کام دیں اللہ سب کو اچھا کام دیں میرے دوست کی والدہ بھی بالدہ شفاعت فرمائے اگر آدمی کو بال کٹوانے میں تاخیر ہو جائے عمرے کے بعد اور اس نے بال مدینہ شریف میں جا کٹا ہے دم پڑ گئی چونکہ عمرہ مکہ میں ہوتا ہے مدینہ میں نہیں ہوتا طواب بھی مکہ میں صفا بھروا بھی مکہ میں اور بال کٹوانا بھی مکہ ہے ایک جگہ سے دو دفعہ عمرہ کر سکتے ہیں سو دفعہ بھی کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ جائز ہے دو دفعہ بھی جائز ہے میری بیوی نے مدینہ منورہ سے واپسی پر احرام کی حالت میں بیماری کی وجہ سے موں پہ ماسک لگا لیا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اگر عورت کے جسم پر یا احرام پر خوشبو لگ جائے اگر تو معمولی چیز دھو ڈالے اگر بہت زیادہ ہے بالوں کو جوڑے جو بناتی ہیں عورتیں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بلا وجہ فیشن کے لیے نہ کیا کہیں جو بال کو ایسے بنا کی اونچہ کر دیتی ہیں اور نیچے جوتی بھی اونچی ہیل والی پہن لیتی ہیں تاکہ لمبا قادر آئے ایک قادر ایسے دیکھنے ترون جب اتار ہوگی تو پھر تک وہی ہوگا جو ہے واللہ اعلم ربنا تقبل بنا انکم سمیر علیم تم علینا انکم تواب الرحیم یا یا مسبب الاسباب یا مفتی الابواب یا دلیل المتحیرین یا مفرع المہدونین یا غیاص المستغی سین ارس نا ارس اللہم اصطرنا بسطر کل جمیل اللہم اصطر اولاتنا آمن روآتنا خفل روآتنا اللہم انکا عفو کریم عظیم تحب الاف فاف اننا اللہم اننا نصرکا العفو والعافی والمعافید دائمد بالدین والدنیا والآخرا اللہم اننا نصرکا العفو والعافی ودبابا العافی وتماما العافی وشکرا العافی یا اللہ ابھی مارکو شفاعتا فرماؤ ہمارے ایک بڑے ہی تعلق والے حضرت ملک عبدالحقرہ مطلع علیہ کے بھائی تھے وہ بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مفرد فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پسمانگان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت شیخ عبدالحفی رحمت اللہ علیہ کے آئلہ کو اللہ سبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے خدمات کو مندور و مقبول فرمائے یا اللہ بھی ماروں کو شفاعتا فرماؤ بے حیاؤں کو حیاء عطا فرماؤ بے دینوں کو دین عطا فرماؤ بے اولادوں کو اولاد سالح عطا فرماؤ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرماؤ قرض داروں کے قرض عطا فرماؤ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت ہے ادا فرماؤ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیا ہیں ان کے رشتے خیر کے نصیب فرماؤ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں دین کے مراکد ہیں تولیغ کے مراکد ہیں ان سب کی حفاظت فرماؤ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ علماء حقہ کی حفاظت فرماؤ یا اللہ حرمین شریف این کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرماؤ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرماؤ یا اللہ یہود اور حنود کی ساجشوں سے محفوظ فرماؤ یا اللہ قادیانیت کے فتنے کو اپنے اخشان کن فیکوم سے ختم فرماؤ لَبَّدَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيرِ عَلِيمِ وَتُبْعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابِ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَعْدِهِ أَجْبَعِينَ اللہمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ